بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نہ معلوم ہو تو بی 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 کام کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم ہر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکے اور آپ کے لئے دعا کی جا سکے اور آپ کی مدد کی جا سکے آج باز باز وظیفہ لے کے آئیں ہوں بہت نیا بہت خوبصورت وظیفہ ہے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا ایک بات یاد رکھیں اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لئے استعمال کریں یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں یعنی ان کا غلط استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجئے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ باقی کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا اور وظیفہ ایسا ہے کہ جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیش باقیمتی خزانی کی طرح ہے دیکھیں مطلوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے لیں اگر اب وہ بھی آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے نا پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں پاک مٹی لے لیں ٹھیک ہے نا آپ نے مٹی لے لیں اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر جو اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو وہ مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے اور اگر آپ پاک مٹی لے رہے ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کی سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد کی ٹھیک ہے پوری سورت پڑھ کے کمس کم تین سو اکتالیس مرتبہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے اور سورہ پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مسجد کی مٹی لیا غور سے ایک دفعہ سن لیں اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جلا دینی ہے اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو یا جیسے شوہر ہزمن وائف میں ہو جاتا ہے میاں بی بی میں مسئلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ آپ نے اس کے لئے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتایا کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب کہ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گراتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جو انسی ہے آپ اپنے مطلب کہ جیسے ایک پھل دار پودہ ہوتا ہے ایک کڑوہ پودہ ہوتا ہے یہ درخت ہوتا ہے پر ایک پھل دار ہوتا ہے تو آپ نے پھل دار پانی میں اس کو ہلکا سا گیلہ کر گئے تو پھل دار درخت کے اوپر جو انسی ہے وہ مٹی جب اس کی جڑ ہو گی وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کی تو وہاں پہ آپ نے ایسے لیپ ٹائپ سی کر دینی ہے پید بھی بھی ہو اور مٹی جو انسی ہے اس کی فاضد بھی وجہ ہے اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لا کے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کر لیں اب دم کتنے دن کرنا ہے کم از کم تین دن دم کرنا ہے اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کرے تاکہ آپ کے لئے دعا کی جا سکے اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کی بہن حاضر ہے انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اگر آپ کسی بھی قسم کی گھرے لو پریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کرے جنات جادو کا یا کاروباری مسئلہ ہے تب بھی آپ ہم سے رابطہ کرے اور یہ عمل جونسہ ہے آپ اتوار کو شروع کرے تو زیادہ موتبر ہے یعنی تو جمعیرات کو بھی زیادہ موتبر ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ